اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب خیریت سے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر شہزاد افیشل آج ہم جس میڈیسن کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہلٹن کمپنی کی مانٹی لوکاس سوڈیم مائٹی کا ٹین جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں میری گیوزز کی طرف چلتے ہیں یہ الرجی اور اسٹیمیٹک پیشنٹ میں یوز ہوتی ہے یہ کومن الرجی ڈسٹ الرجی پولن الرجی اور اسٹیمیٹک پیشنٹ میں یوز ہوتی ہے اس کا جو ڈاکٹر نارملی یوز کرتے ہیں سانس کی دشواری کے لیے سانس کی دنگی والے پیشنٹس کو دماغ کے مریضوں کو اسٹیمیٹک پیشنٹ کو اسٹیمیٹک پیشنٹ کے پیشنٹ میں یوز کروائی جاتی جو کہ لانگ ٹرم دھرپی کے طور پر یوز ہوتی ہے اسٹیمیٹک پیشنٹ اس کو لانگ ٹرم تک یوز کر سکتے ہیں اب ہم پیک سائز کی طرف چلتے ہیں تو یہ فورٹین ایس کا پیک ہے جو آل 380 روپیز کاسٹ کرتا ہے چودہ ٹیبلٹس کا یہ پیک ہے سیمن ایس کا ایکسٹریپ ہوتا ہے ہلٹن کمپنی کی مانٹی لوکاسٹ سوڈیم یہ میڈیسن ہے بڑی کمپیٹنڈ میڈیسن ہے جو کہ موسٹلی ڈاکٹر حضرات ڈراغ آف چوائز کے طور پر جو انہیں اس کو پریسکرائب کرتے ہیں آہ یہاں پہ اگین میں بتاتا ہوں میرا مقصد کسی بھی برینڈ کو پرموٹ کرنا نہیں ہوتا جو بھی میڈیسن ہوتی ہے پاس میں اس کے بارے میں ریویو کر لیتا ہوں سو یہ ہوگی اس کی انڈیکیشن کے یہ پولن الرجی ڈسٹ الرجی اسٹمیٹک پیشنٹ میں یوز ہوتی ہے اب ہم چلتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی طرف تو سائیڈ ایفیکٹ اس کے کامن سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ جی آئی اپسیٹ ہو سکتا ہے آپ کا سٹامک اپسیٹ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ لوز موشن ڈائریا جس کو ہم بولتے ہیں وہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہیڈک نوز یا وامٹنگ یا ڈیزینیس یا سکین میں الرجی یا ریشیز وغیرہ یا انسٹوپیبل کف سٹارٹ ہو جاتی ہے ایریٹیبل سو یہ کچھ اس کے ایڈ ورز ہیں ان میں سے کوئی بھی اگر آپ کو سائیڈ ایڈ سیمٹم فیل ہوں تو آپ فوری طور پر اپنے پرکٹیشنر سے مشورہ کریں جو بھی آپ کے لئے اس میڈیسن کا پریسکرائب کرنے والا ہے اس سے اس بارے میں ڈسکس کریں کہ یہ یوز کرنے کے بعد اگر یہ ایشوز آ رہے ہیں تو میڈیسن کو ہولڈ کر کے فوری اپنے کنسرٹینڈ سے رابطہ کریں اس کی سٹورج کی طرف سٹورج اس کی روم ٹمپریچر پر سٹور بلو تھرٹی سینٹی گریٹ ہے اور اب کی جو پریکوشن ہے پریکوشن میں یہ پریگننسی میں اور لیکٹیٹنگ مدد اپنے کنسرٹینڈ سے مشورہ کر کے یہ یوز کر سکتی ہیں اب ہم چلتے ہیں تو جو اس کی اڈل ڈوز ہے وہ ہے ون ٹیبلٹ ایچ ایس یعنی بیٹ ٹائم پہ آپ ایک ٹیبلٹ لیں رات کے ٹائم اس ٹیبلٹ کو یوز کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اسٹیمیٹک پیشن میں یہ زیادہ اچھے طریقے سے ورکنگ کرتی ہے اور زیادہ رزلٹ اورینٹڈ ہو جاتی ہے کیونکہ اسٹیمیٹک پیشن کو جو سانس کی تنگی یا دشواری ہے اس میں یہ زیادہ اچھے طریقے سے رلیف دیتی ہے اب ہم چلتے ہیں اس کی اوور ڈوزیج یوز کرنے سے کیا سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں تو اس کی اوور ڈوزیج کی وجہ سے آپ کو یہ ریسٹ لیسنس ہو سکتی ہے جی آئی اپسیٹ ہو سکتے آپ کا اور ریشز وغیرہ یا دل کی دھرکن تیز بھی ہو سکتی ہے سام ٹائی پہ کیا اثرات ہیں سو فی میل جو کہ کنسیب کرنا چاہتی ہیں وہ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے اس میڈیسن کو یوز کریں اب ہم اس کی سٹوریج پہ تو سٹوریج اس کی سٹور بلو 30 سینٹی گریٹ ہے فرینڈز آج کی میڈیسن کے بارے میں اتنا ہی اب اس کے بارے میں کوئی بھی آپ کی کیوری ہو اس کے بینیفیٹس اس کے یوزز اس کی انڈیکیشن اس کی کانٹر انڈیکیشن اس کی پریکوشن اس کے اڈورز سائیڈ افیکٹ سٹوریج ڈوزیج کوئی بھی چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں جو کہ آپ کو یہاں پہ کلیر نہیں ہوا تو میں ڈسکریپشن میں وہ چیزیں ساری ایڈ کر دوں گا وہاں سے آپ ڈیٹیل اس کی لے سکتے ہیں اس کے حلاوہ اس میڈیسن سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کی کیوری ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے ٹیک کر سکتے ہیں ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب مصد کیجئے گا اور آپ کے کمنٹس جو ہے اس سے ہمیں کافی آنستافزائی ہوتی ہے اور اگر آپ کو ویڈیو کے بارے میں مطلب ویڈیو مزید اچھی کرنے کے بارے میں کوئی سجیشن آپ دے سکتے ہیں تو وہ کمنٹ ویڈس میں مجھے ٹیک کیجئے گا ایسے ہی دولے رہیے گا السلام علیکم